السلام علیکم فوالرز میں ہم کو دوسنے بھی آج ہوں کے ساتھ آتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے Guardian of the Galaxy Vol.3 اور Thor 4 متى Love and Thunder کی جو نئی اپ ڈیٹس آئیں گے ان سب کو کور کریں گے تو سمپل ورڈنگ میں اس Guardian of the Galaxy کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو بولی دیکھیں گا شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم Thor Love and Thunder کی سائی اپ ڈیٹس کور کریں گے اس کے بعد ہم Guardian of the Galaxy کی طرف جائیں گے تو پہلی اپ ڈیٹس جو کہ خود Tike of a TT نے افیشلی کنفارم کر دی کہ ان کا کریکٹر کروگ جو کہ Thor Ragnarok Infinity War اور انڈگی میں ہم نے دیکھا تھا وہ افیشلی رٹرن ہورا Thor Love and Thunder مووی میں اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کنفارم کی کہ نیتھلی پورٹمنٹ کا کریکٹر مطلب مائٹیس Thor یا فیمیل Thor بھی گیسکتے ہیں ان کی جو کومک بوکی اوریجنل سٹوری تھی مطلب کہ کینسر والی کے اسے کینسر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ فیمیل Thor بن جاتی ہے اور جب بھی وہ فیمیل Thor بنتی ہے اس کی کینسر کی بماری اور زیادہ اسے ہرٹ کرتی ہے تو ایجن کافی تار پسند آئی ہے ٹیک اوٹیٹی کو ان کا کہنا ہے شاید 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 مطلب میں بھی یہ پلوٹ میں مووی میں بھی بھی یوز کروں تو یہ کوئی افیشلی کا انفرمیشن نہیں ہے وہ افیشلی نہیں کہا رہے کہ یہی پلوٹ بہنی یوز کرنا ہے انہوں نے کہا میں بھی یہ یوز کروں اور اگلی اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ والکاری کا رول کرنے بارے ایکٹرس کو لے کے حسد ہوملسن جو کہ ریسنٹلی ایک انٹرویو کے درمیان کہہ رہی تھی کہ انہیں بھی اے فورس کی مووی دیکھنا فیوچر میں کافی اچھا لگے گا یہاں پہ ساری فیمیلز ایک لیڈ میں ہوں گی اور ان کی ایک الگ ٹیم ہوئی اور افکورس کومیٹ میں ایک فیمل لیڈ کی سپر ہیور ٹیم اے فورس ہی تھی اور یہاں سارے اشارے اے فورس کی مووی کی طرف ہی جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ ایلیزیبت آلسن ماتا ورنڈر میکسی کوف کا رول کرنے میں ایکٹرس اور کیپٹر مامر کا رول کرنے میں ایکٹرس بلیل آرسن نے بھی ایک آئے کہ انہیں بھی بہت اچھا لگے کہ اگر فیوچر میں ایسی کوئی مووی بنے اور وہ ہائیلی ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی مووی بنے کیونکہ ایسی کوئی موقع ملنا چاہیی لیڈ میں آنے کا ہاں نے ہلکی تھوئی جلگ دیکھی تھی انڈ گیم میں جو کافی بڑیا تھی پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مووی بنے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مووی بنے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور انفروم کیجے گا کیونکہ میں تو بہت ہی بہتاب ہوں کہ فیوچر میں ہمیں اے فورس جیسی مووی دیکھنے ملے تو آپ گارڈین آف دکارس کے ولیم 3 کی اپڈیٹ کی طرح چلتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آئیس گارڈین آف دکارس کی ریسنٹی جینز کان نے اپنے ایک آن میں پوچھا تھا کہ اگر گارڈین آف دکارس کی پوری ٹیم میں سے اگر آپ کو ایک بندے کا سیکریفائز دینا پڑے مطلب ایک میمبر کا سیکریفائز دینا پڑے تو کون سا چیوز کریں گے اور افکورس اس سے لے کے رومرس ٹھیوری سے بھی نکلنا شروع ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے گارڈین آف دکارس کے ولیم 3 کا پلوٹ لیگ ہوا تھا پر یہ کنفرم نہیں کہ افیشلی وہ وہی پلوٹ تھا یا پھر چینج پلوٹ ہے پر اس کے مطابق روکیٹ رکون اپنے کریٹر سے ملے گا اس کے ساتھ اپنی لیو انٹرس سے ملے گا اس کی ایک الگ جرنی ہوگی جو اس کی اپنی سولو جرنی ہوگی اور وہ ایک الگی موڈ پر سٹوری چلی جائے گی تو اس لیگ پلوٹ کے مطابق روکیٹ رکون کا کریکٹر مین لیڈ میں ہوگا گا گارڈین آف دکارس کی ولیم 3 میں تو اگر اس کی لیجنڈی ڈیتھ دکھائی جاتی ہے تو کوئی بلڈ ڈیسیزن نہیں ہے آخر کار ہم نے آرڈر مین اور بریک میڈو کو اکھویا ہے پر میرے کے ہاتھ سے یہ کوئی زاہی ہی جلدی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے گارڈین آف دکارس کی ولیم 1 2 اس کے بعد انفینیٹی وار اینڈ گیم میں ہی روکیٹ کے کریکٹر کو دیکھا ہے اور ڈیبلی ہم اسے ابھی اتنا جان نہیں پائے اگر گارڈین آف دکارس کی ولیم 3 میں اگر اس کی بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے اس کے کریٹرس کو دکھائی جاتی ہے تو کافی اچھا دیسیزن ہوگا اور ڈیتھ کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک بھائیاں پچھلے صدمے سے ہی نہیں نکلے تو انڈ آف دکھائی رومرز تھیوریس کے کارڈیگ ہمیں یہی انفرمیشن ملی ہے کہ شاید ہمیں روکیٹ رکون کی ڈیتھ ہمیں گارڈین آف دکارس کی ولیم 3 میں ہی دیکھنے ملے اس کے ساتھ سا یہ کریس ایم سوڈ نے بھی ایک بات ہی ہے کیونکہ بہت ہی اچھا لگے گا اگر ڈیبلیم 3 میں انہیں بیٹر ری بیل کا کریکٹر دیکھنے ملے جہاں بیٹر ری بیل کا جن کا ہمیں ریفرنس دیکھنے ملے تھا تھا تھوڑ ریگناروگ میں اس کے کافی چھتا ہے چانسز ہمیں لیگ پلوڈ جیس کے میں نے اکتا ہے کہ آردھ گارڈین آف دکارس کی موی کا لیگ پلوڈ نکلا تھا اس میں بیٹر ری بیل کا بھی ذکر تھا شاید ہمیں بیٹر ری بیل پھر آردھ گارڈین آف دکارس کی ولیم 3 میں دیکھنے مل جائے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلی کومک کو انہوں نے پڑھی تھی وہ بیٹر ری بیل کی تھی انہیں وہ کریکٹر پرسنلی بہت ہی پساند ہے تو اتنی اپ ڈیٹ تھی جلدی ری کیپ کارلاتا ہوں ٹائکا پہ ٹی ٹی ہمیں واپس دہنے ملیں گے ایک روگ کے کریکٹر میں تو لیون تھنڈر میں تو لیون تھنڈر میں شاید کینسر وید تھیوری فیمل تھوڑ کی ہمیں اپلائے ہوتی ہوئی نظر آجائے شاید روکی ٹرکون کا کریکٹر شاید ہمیں بیٹر رویل کا کریکٹر بھی انٹریڈیوز ہو جائے تو لیون تھنڈر میں یا پھر گارڈین آف دیگرس کے ویلیم تھرین اور فائنلی شاید ہمیں فیمل اے فورس کی مووی فیوچر میں دہنے مل جائیں تو جلدی ری کیپ میں نے کر دیا اگر آپ کو ویڈیو پسان دے گی لائک کیجئے اپنے دوستکتا شیئر کیجئے ڈی سی مار یا دوسری مووی سے لیٹری ڈیٹیل جانے پساند ہے تو اس چینل کو سکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل ایک کے لئے بھی دبا دیجئے گا کیونکہ میں ریگلر ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور آپ کو دوسری مووی سے بھی لیٹری ڈیسکریشن میں ہے انسٹرکرام میں بھی اپڈیٹ ڈالتا رہتا ہوں تو ریگلر اپڈیٹ رہنے کے لئے دونوں کام کرنا مت بھولئے گا اپنا خیار رکھیں کوکٹاٹا بائبل آفیس